السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے دوستو نیک عورتوں کی جنت میں حوروں کے بدلے کیا ملے گا جو عورت نیک ہوتی ہے حوروں کے بدلے اسے جنت میں کیا دیا جائے گا دیکھئے دوستو جنت میں مردوں کے نیک عامال کے بدلے بدلے میں حوروں کا وعدہ ہے کہ جبکہ کئی خواتین کہتی ہے کہ ہمیں کیا ملے گا لیکن دوستو دیکھئے نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو مننے والے حوروں کی سردار ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائیں گے اور وہ ہم یا بی بی آپس میں لوٹ کر محبت کرنے والی ہوں گے اور اگر دنیا میں عورت کے متعدد شوہر ہو یعنی عورت نے اپنے شوہر کے انتقال یا اس کے طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کر لی ہو یعنی اس نے دو یا اس سے زیادہ شادیہ کی ہو تو جنت میں اپنے اس شوہر کے ساتھ رہے گی جو عورت اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برطاو کیا ہو اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا اس کو نتنگ کیا ہوگا وہ اس عورت سے معروم رہے گا حضرت امی سلمہ سے پوچھا گیا حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کس کے دو شوہر ہو تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اختیار دیا جائے گا پس وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برطاو کیا ہو اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا اے امی سلمہ اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے گی دوستو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آج ہمارے اندر ہمارے معاشرے کی عورت ہے جو ہے اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ آج ہمارے معاشرے کے عورت ہے جو زبان پر صرف گالیا رہتی ہے لیکن عورتوں کے اپنے شوہر کے ساتھ کیسے اخلاق سے پیش آنا چاہیے کیسی بات کرنا چاہیے یہ چیز ہے اس کے اندر نہیں ہے امید کرتا ہوں کہ آخرت میں اپنے حقیقی شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے اپنے شوہر کی اتباع کرنا ضروری ہے ان کی باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے اگر تم آج دنیا میں ان کی باتوں کو مال لیے تو کل قیامت کے دن وہی تمہارے ساتھ ہوں گے دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بہت اچھی لگے ہوگی اگر اچھی لگی تو لائک اور شکرائب ضرور کریں آج کے لئے اتنا ہے کافی السلام علیکم ورحمت اللہ